منڈی سے سانسرد کنگنا رنوت کے بیان پر منطری وکرمہ جت سنگھ نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سونیاں گاندھی کے خلاف کی گئے ٹپنی پر یا تو معافی مانگے کنگنا نہیں تو مانہانی کا وہ کریں گے تابا وقف بوٹ کی کارپرانالی کو لے کر بھی منطری وکرمہ جت سنگھ نے بات کہی ہے بوٹ کے لیندن اور تمام لیکھوں جوکھوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنزی ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے مندروں اور ان سنستانوں میں سمیں سمیں پر بدلاب ہوتا ہے ویسے ہی وقف بوٹ کے کاموں میں بھی پاردرشتہ ہونی چاہیے دیکھئے جو ماننیا سانسرد ہے منڈی سے ویسے تو وہ ہیماچل آتی نہیں ہے آج کل ان کی فلم جو ہے وہ سنسر بوٹ نے بلوک کر دی ہے تو شاید گمی میں ہیماچل پردیش آئی ہے اور اپنے گھر میں بیٹھی ہے وہاں سے بے تکی بیانبازی کر رہی ہیں جس کا کوئی اوچوتیا نہیں ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ کہنا کہ کینڈر سے جو سیوگ ہیماچل کے لیے آ رہا ہے یا جو ہیماچل پردیش سرکار وکاس کے کاریوں میں پیسہ یوگدان کر رہی ہے وہ شریمتی سونیا گاندی جی کے کو دیا جا رہا ہے اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں مورکتا بڑا بیان نہیں ہو سکتا ہے جس میں ان کی انٹیلیکچول بینکرپسی مجھے دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ زیادہ شکشت نہیں ہے اور اس لیے باری باری اپنے بیانوں میں اس طریقے کی چیزیں درشانتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو کینڈر سے جو سیوگ آتا ہے یا پردیش کا سیوگ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے LOC کے مادیم سے کریڈٹ کے مادیم سے اور ڈرافٹ کے مادیم سے overdraft کے مادیم سے اس کا خرچہ ہوتا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ایک روپے کا وہ ایسا بات بتا دے ادر وائز ان کے اوپر مانہانی کا دعویہ سونیا گاندی جی کے اوپر جو انہوں نے لانچن لگائے ہیں بے بینیاد لانچن لگائے ہیں اس کے مدد نظر ہم ان کے اوپر مانہانی کا دعویہ ٹھوکیں گے اگر انہوں نے یا تو اس کے لیے کوئی کاغذی دستاویج دکھائے نہیں تو وہ مافی مانگے سونیا گاندی جی سے اس طریقے کی بیان باجی جو انہوں نے ان کے اوپر کری ہے یہ بہت دربھاگے پورن ہے اور اس کا کڑا سنگیان بھاچپا کو بھی لینا چاہیے یہ وہی سانسد ہے جو بے لگام ہے جن کو بھاچپا کے پدیدکاریوں نے بھاچپا کے تیندریا نرتتوہ نے بھی فٹکار لگائی ہے کہ آپ سمیدن شیل مددوں کے اوپر بیان بازی نہ کریں آج انہوں نے جس طریقے سے شریمتی سونیا گاندی جی کے اوپر یہ گھمبیر آروپ لگائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مافی مانگنی چاہیے یا تو کاغذ دکھانے چاہیے یا تو ان کے اوپر ہم مانہانی کا دعویٰ آنے والے سمیے میں کانگریس پارٹی کی اور سے کریں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے کا ایک محول یہ ماشل پردیش کے ادھر بنا ہوا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ سب لوگ شانتی سے رہے امن کے ساتھ رہے بھائی چارے میں رہے اور پریم کے ساتھ رہے یہ سرکار کی ذمہباری بنتی ہے اور بار بار میں اس چیز کو دھوڑا رہا ہوں کہ سرکار کی آنترک پردیش میں آنترک سرکشہ بنائے رکھنا کہ سرکار کی ذمہباری بنتی ہے ہم سب کی دائتوہ بنتا ہے مگر جس طریقے کے سوال باری باری زمین ایلوکیشنز کے اوپر اٹھ رہے ہیں باری باری پردیش کے لوگ اس وشے کو اٹھا رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا ہے کہ over the period of time سمیے کے ساتھ ساتھ ہر سنگٹھن میں ہر ٹرسٹ میں ہر جو ہے ریلیجیس باڈیز کے اندر جو ہے بدلاو اور ریفارمز آنے چاہیے مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے پتا جی بیر بادر سنگ جی پردیش کے مکھے منتری تھے اس سمیے بھیما کالی ٹرسٹ مندر یہ ہماری نیجی سمپتی تھی اور اس میں مندر ہی نہیں مندر کے ساتھ کم سے کم دس اور مندر آتے ہیں جب وہ مکھے منتری بنے انیس سو نائنٹین ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فور میں اس کے بعد انہوں نے اس پورے ٹرسٹ کو سرکاری جو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن کے اندر لائیا اس میں پاددارشتہ لائی اس میں جو ہے بقاعدہ آڈٹنگ اس کی ہو اکاؤنٹس کی آڈٹنگ ہو کتنی زمین ہیں اس کی آڈٹنگ ہو اس چیز کو لائیا گیا تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آئے اس لیے آج جس طریقے کے کئی پرشن ہمچت پردیش کے اندر اٹھ رہے ہیں پہلے شملہ کے اندر اٹھا اس کے بعد بندی میں وہ چیز ہوئی اس کے بعد پچھلے کل شلائی کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی کانگڑا میں دیکھنے کو ملی کلو میں دیکھنے کو ملی اس لیے ہم کو پاردرشتہ ٹرانسپیرنسی ہر سنگٹھن کے اندر لانا آوشک ہے ویسے ہی وقف بورڈ کے اندر بھی آنے والے سمئے میں ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے کتنا اس میں فنانشل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے کتنا ان کا زمین کا لینڈ بینک ہے لینڈ پول ہے اس کی ایلوکیشن کیسے ہو رہی ہے اس کا ایک لوگوں کے بیچ میں وہ آنا چاہیے تاکہ جو ایک ایک مسترسٹ کا محول بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اور سب بھائیچارے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیون بیتیت کرے یہ ہمارا دائتو بنتا ہے اور اس منشاہ سے میں نے یہ بات کی ہے کہ سمیں کے ساتھ تبدیلی ہونے چاہیے اور سمیں کے ساتھ ریفارمز جس کو کہتے ہیں صدھاری کرن سمیں کے ساتھ ہر سنگٹھن کے اندر ہونا چاہیے ہر ٹرسٹ کے اندر ہونا چاہیے اور وقف بورڈ بھی اس کے اندر بھی ہونا چاہیے